بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہم اس پر تاؤں پلو خیر اس سے ہوں گا ڈوج کوئن ڈوجی کوئن کی آج ہم بات کرنے والے ہیں اس کے اندر بھی دوبارہ سے ڈاون ورڈ ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے اور ویسے پچھلے روز سے بھی اس کے اندر تھوڑے سی پمپنگ آئی تھی اس کے بعد دوبارہ ڈاون ورڈ ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے اچھا اس کی اس کی جو بیسیک سپورٹ تھی وہ سپورٹ ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ سپورٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی یہ سپورٹ پچھلی دو سپورٹس کے آہ پرکار اگر ہم اس کو ڈرا کریں اور اس کو ویریفائی بھی میں نے کر لیا ہے آہ لیکن پروبلم یہ ہے کہ ان کیس اگر آپ لوگ سپورٹس کرتے ہو گئے آہ یہ ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے بعد یہاں پہ اس کی سپورٹ نیچے آپ لوگوں کو دوبارہ دیکھنے کو ملے گی پوائنٹ ون فور کے لگ بک سپورٹ ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو سپورٹ ہوگی وہ ہوگی پوائنٹ ون تھری کے لگ بک ٹھیک ہے دوستو یہ تو ہوگی سپورٹس کی بات سپورٹ کی بات ٹھیک ہے اچھا لیکن اس کی یہ کس ریزسٹنس کا اس کو سامنا کرنا پڑا ہے جس کی ویعہ سے اس کو یہ ریزسٹنس بیسیکلی جس جو ریزسٹنس اس کو بیسکلی نیچے لے کر آئی ہے وہ یہ والی ریزسٹنس ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے اگر میں اس کو ٹرائی کر رہا ہے لیکن یہ پھر یہ نیچے اور ممکنہ طور پر یہ اس سے اوپر شاید نہیں اتنی جلدی جا پائے گا اس کی ریزن ہی ہے کہ یہاں پہ اس کی اوپر زیسٹنس سے بھی کافی نیچے ہیں ٹھیک ہے میں اس اس جس بتا دوں کہ اگر آپ لوگ اس کے اندر بائنگ کرنا چاہ یک ابھے اب لوگ بائنگ نہ کریں ویڈ کر لو آپ لوگ کیونکہ اس میں نیچے بھی اور آنا ہے ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات اگر آپ لوگ نے hold کیا ہوا ہے اور اگر آپ لوگ profit میں ہے تو آپ لوگ exit ہو جائیں book profit book کرنے کے بعد لیکن اگر آپ لوگ profit میں نہیں ہوا تو پھر بھی میں یہ صلاح دوں گا کہ آپ لوگ exit ہو جائیں زیادہ profit زیادہ profit کے چکر میں زیادہ loss نہ کروا رہے تھے آپ لوگ ٹھیک ہے possibilityز کی نیچے آنے کی زیادہ ہے کیونکہ اس کے اوپر جو نیچے سپورٹ تھی اس کی power کم ہے اس کی resistance زیادہ ہے ٹھیک ہے selling پریشر زیادہ ہے تو یہ ڈوج کوئن کو آپ لوگوں نے سمجھ کے اس کے پارڈ ڈیسیٹ کرنا ہے دوستہ چھوٹے سی ویڈیو میں نے اس کو نہیں ہے امید کا کامزاندہ ہی ہوگی انشاءالا اگلے ویڈیو میں ملوں گا اللہ حافظ